دیش کے بہت تھی مہتوکن مددے پر بولنے کا اپنے آسر دیا کچھ جگ بیتی سناتے ہیں میں تھوڑی سی آپ بیتی سنا دیتا ہوں ہم نے ویسے کسمیر کی وادیوں کا ولوکن پکچروں میں کیا تھا جب کالج میں پڑھتے تھے کبھی جب جب پھول کھلے پکچر کبھی آرجو پکچر بڑی وادیاں دکھائی دیتی تھی ان میں میں اریانا سرکار میں چیئرمن تھا تو اس سمیں پہلی بار میں سری نگر گیا تھا مانیور میں آپ بیتی آپ کو بتاتا ہوں میرے اپنے کزن بریدر وہاں پر ڈی آئی جی تھے بی ایس ایف میں میں نے کہا بھئی انجام کروا دینا تو اس سمیں لالبتی لگانے کی پر تھا تھی گاڑیوں کے اوپر تو انہوں نے پہلا جو مارک نردیشن کیا یہ کہا کہ بھائی صاحب لالبتی اتار لینا اور سرکاری گاڑی مت رکھنا پرائیویٹ گاڑی میں آنا ورنہ کوئی بھی بولٹ آ سکتی ہے یہ دیکھ کے کہ کوئن کوئی بی ای پی آدمی اس میں ہوگا یہ حالات تھے جب ہم سری نگر پہنچے اور رات کوئی بی ایس ایف کیمپس میں ہی رکے اور اگلے دن ڈل جھیل میں ہم گومنے کے لیے گئے تو میں نے کہا جی یہاں پر کوئی مارکٹ ہے ڈل جھیل کے اندر بھی وہ دکھا دو تو بی ایس ایف کا ہی سادی وردی میں ایک شپائی ہمارے ساتھ اس نے کر رکھا تھا تو اس نے کہا کہ صاحب کہ کئی سے بھی کوئی پتھر آ سکتا ہے اور آپ ڈی آئی جی صاحب کے بریدر ہو میں یہ رسک لے نہیں سکتا ہوں اس لئے میں اس مارکٹ میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا یہ حالات تھے وہاں پر اور مانوار ایک اور بھات بتاؤں انٹرسٹنگ میں دوتی بانتا ہوں میں نے باندھ لی کہہ لگا سر اس کو بدل دو یہ لگے گا کوئی لیڈر ہے کوئی وی ای پی ہے کوئی بولٹ آ سکتی ہے یا پتھر آ سکتا ہے یعنی اپنے ہی دیش میں اپنے سانس کرتیک پہناوا بھی نہیں پہن سکتے تھے اپنی آئیڈنٹیٹی بھی نہیں بتا سکتے تھے اپنا نام بھی نہیں بتا سکتے اپنا پد بھی نہیں بتا سکتے تھے یہ حالات اپنے ہی دیش کے اس زنت کے اندر تھا ہم تو دنیواد کرتے ہیں مانیے گرہ منطری جی کا اور مانیے ہمارے پردان منطری نرندر بھائی مودی جی کا کہ اس زمیو کس میر کو جہاں پر اتنا خطرہ محسوس کرتے تھے اپنے ہی دیش کے اندر آج ایک نربہ پردیش بنا دیا اور پہلی بار ابھی میں ہم گئے تھے پچھلے دنوں کمیٹی لے کے تو لوگوں نے اپنے گھروں کو کنورٹ کر دیا گیسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ رہنے کے لیے رکھے اور باقی گیسٹ ہاؤس کر دیا دو کروڑ وہاں پر پریٹک گئے ہیں اتنا پہلی بار آزادی کے بعد جمہو کس میر میں سر میں یہ اس لیے چرچہ کر رہا ہوں کہ اپنے ہی دیش کے ابھین پردیش میں ہم اتنے بہبیت تھے اتنے آتنکیت تھے اتنے اور اے سرخشت محسوس کرتے تھے آج دارہ تین سو ستر پہتی سے سماپ تونے کے بعد اپنے دیش کا ایک ابھین انگ ہے وہ اور سب انگ تو پہلے بھی تھا لیکن ایک راشتی ایکتہ اور اکھنڈتہ کا بھاو آیا سب لوگوں میں اور ابھی ہم پچھلے دنوں گئے تو انہی سنکوچ وہاں پر سب لوگ گھوم رہے تھے کسی کسم کا کوئی بھے نہیں تھا تو میں تو اس بلکہ سمرتن کے لیے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور دنیا وید دعا دیتا ہوں مانیہ گرہ منتری جی کو کہ اتنی سندر ویوست تھا سب کے لیے وہاں پر خاص طور پر اوبی سی کے لیے تو جب سے یہ سرکار آئی ہے دوہزار چودہ سے مہودی جی کے نترتوں میں میں اوبی سی ورک سے سمدھ رکھتا ہوں سمدھانک درزہ پردان منتری جی نے دیا ہے اور پورے دیس میں اوبی سیز کو ادھکار دیا ہے یا تک کہ منتری منڈل میں اوبی سیز کو پورا ستائیس پرتیس ستارکشن دیا ہے تو زمو کسمیر میں بھی اسی طرح سے جو ڈپرائیوڈ لوگ تھے جو بکروال تھے سوشیر کمار موڈی